گوگل کا پرابلم اپنی جگہ پر ہے اس کے علاوہ جو ہے مس انفرمیشن جو ہے وہ ایک بہت بڑا ایشو ہے اسی مس انفرمیشن سے ڈیفرنٹ میس جو ہیں وہ بنتی ہیں لوگوں کا اس میں کانسیپٹ ہی ہوتا ہے کہ جی فیزیو تھرپی ہم صرف تب کروانی چاہیے جس ٹائم پر بلکل ہی آپ کے پاس اور کوئی ریزورٹ نہ رہے کوئی اور آپ کے پاس چیز نہ رہے تو ایک تو یہ چیز غلط ہے سپورٹ میں فیزیکل تھرپی کا بہت انٹیگریل رول ہے السلام علیکم میں ہوں تو راب گلانی اور آپ دیکھ رہے ہیں The Healing Hands a podcast by کلسومنٹنیشنل ہسپٹل اسلامباد ہمارے آج کی اس اپسوڈ کی گیسٹ دکٹر آمیر نایم is an experienced physiotherapist and since last one year he's heading the physiotherapy department here at کلسومنٹنیشنل ہسپٹل دکٹر آمیر thank you for coming to the show thank you السلام علیکم to all the viewers میں کائنٹی تھوڑا سا اپنا ذرا introduction کے آپ کی studies اور آپ کا professional experience last 15 years کا professional experience اس کی ذرفتیز tell us journey کیا ہے ابھی تک basically i'm a graduate of king edward medical university back in 2007 اس کے بعد میں نے masters کیا orthopedic manual physical therapy میں and now currently i'm doing phd in rehabilitation sciences زیادہ اتر جو میرا experience ہے وہ teaching experience ہے teaching experience around 11 years کا ہے apart from that میں اس کے ساتھ کلینکا سروسز دیتا رہا ہوں and ابھی میں پیورلی جو ہے وہ کلینکا سروسز پروائیڈ کر رہا ہوں کسومنٹنیشنل ہسپٹل میں for the last one year ڈکٹر آمیر فیزیو تھرپی دیپارٹمنٹ کسی بھی ہاسپٹل پہ ہے اس پہ پہلی بات کہ اس میں کیا کیا سروسز ہوتی ہیں secondly اس کی importance ایک ہاسپٹل جو famous ہے for cardiology اس کے بعد وہاں پہ chest and pulmonology and وہ ساری facilities available ہیں وہاں پہ فیزیو تھرپی دیپارٹمنٹ کی کیا ضرورت اور اس کی اہمیت کیا ہے فیزیو تھرپی دیکھیں ہمیں ایک انٹیگرل پارٹ ہے rehabilitation جو ہم ایک broad field کو concern کرتے ہیں تو اس میں جو ایک بہت انٹیگرل پارٹ آتا ہے وہ فیزیو تھرپی کا آتا ہے اب جس طرح ہم ایک ہاسپٹل میں بات کرتے ہیں تو ہاسپٹل میں ہمیں different type of patients ہیں وہ encounter کرنے پاہ رہے ہوتے ہیں for example ابھی آپ نے کہا کہ ایک ہاسپٹل جو کہ cardiology کے لیے ہی مشہور ہے تو definite بات ہے کہ یہاں پہ جو patients آتے ہیں ان کا بائی پاس ہوتا ہے یا کچھ اور cardiology جو problem ہیں ان کے ساتھ آ رہے ہوتے ہیں تو ان کو surgical جو ہے physical therapy کی ضرور پرتی ہے تاکہ وہ اپنا normal mobility gain کر سکے اپنا normal function of your life ہے وہ perform کر سکے اپنی daily activities کو perform کر سکے تو جو physical therapist ہیں وہ basically work کر رہے ہوتے ہیں normal mobility کو regain کرنے کے لیے اس کے علاوہ quality of life کو improve کرنے پارٹ فرم ڈیٹ کسی بھی hospital میں جب ڈیفرنس سرویسز پروائیڈ کی جاتی ہیں تو ان میں ہی فیزیو therapy جو ہے انڈاکرہ سرویس جو ہے اس کے طور پر سامنے آ رہی ہوتی ہے کیونکہ ہمارے پاس مسکو screter problems جو ہیں و deal کر رہے ہوتے ہیں اس کے علاوہ neurological problems کے ساتھ پیشنٹ آتے ہم ان کو deal کر رہے ہوتے ہیں پھر کارڈیک کا ہم نے آرڑی بات کر لی pulmonary problems کے ساتھ پیشنٹ ہیں ہم ان کو chest physio اور ان کی جو سانس کی مشکلات ہیں اس کو بہتر کر رہے ہوتے ہیں اس کے علاوہ اگر ہم ایک اور چیز بہت امپورٹن ہوتی ہے تو ڈیج میں ڈیفرنٹ آ پرابلمز آ رہے ہوتے ہیں موسکل سکیلٹر ایشوز آ رہے ہیں موبیلیٹی پرابلمز جوائنٹ کے ایشوز پین مسکولر پرابلمز تو ان دوس کیسے جو فیزیو تیرپی ہے وہ اس کو حل کر رہی ہوتی ہے تو اگر میں اس کو سمارائز میں کرنا چاہوں تو ہم لوگ جنرلائز فیٹنیس کو بھی امپرووز کر رہے ہوتے ہیں ہم ایک ایسا پرسن جو کسی مسکل سکیلٹر یا نیو لوجیکل پرولمز کے ساتھ ہمیں اپروچ کر رہے ہوتے ہیں اس کے لابہ ایسے پیشنٹ جن کے کوئی سرجری بغیر ہوئی ہوتی مرٹین میں ہم سپیشلی آفس گورز جو سادہ دن آفس میں بیٹھتے ہیں کمپیوریز میں باتھتے ہیں ہمارے پاسچرز میں پرابلم ہے اور ہمارے اپنے بیٹھنے میں پرابلم ہے جس کی ویسے ہمیں کبھی بیک پین ہو رہی ہوتی ہے کبھی نیک پین ہو رہی ہوتی یہ چیزیں پہلی بات کی کیا نارمل ہے اور اگر نارمل ہے تو ہماری ایجز میں آفس جانے والوں کے لیے اس کا علاج کیا ہے اور کیا وہ صرف فزیکل تھریپی کے پاس علاج ہے کی اس کے پہلے ہمیں صرف پہلے کسی اورتھپیڈی کو کسی سرجن کو دکھانا ہے اور فزیو تھریپی کے لیے بات کر رہے ہیں اس کے لیے ایک سپری ٹرم ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں مسکو سکی ڈیس آرڈر ٹھیک ہے ان کو کسی ڈیس آرڈر بھی سم ٹائم بولا جاتا ہے ہم ہم ہماری جو باڈی ہے اس طرح میرٹ لین ہے کہ ہمیں ایک سپیسفک اس میں پوسچر ریکوائیڈ ہوتا ہے پوسچر دو یو کری یور باڈی ٹھیک ہے جس طرح آپ بیٹھتے ہیں جس طرح آپ کھڑے ہوتے ہیں جس طرح آپ چلتے ہیں اللہ نے اس باڈی کے اندر فلیکس بیلیٹی دی ہے تو اب جب ہم آفیس میں ورک کر رہے ہوتے ہمارے جو آفیس چیئر ہوتی ہیں یا جو ڈیس جن کی پر ہم ورک کر رہے ہوتے ہیں ہمارے طرف کامن بیس پرسپشن ہے کہ جتنا اچھا ڈیس ہو گا یا جتنا ہائیلی کسٹ اس کی اوپر ہو گی یا جتنا زیادہ ویل فرنیش ٹائپ کسٹ ہو ہے وہ کلوز ٹو آئیڈی آئیڈی رہے گا آپ نے بات کی نیک پین بیک پین اس ٹائپ کی جو ایش ہیں وہ ہم سفر کر رہے ہوتے ہیں تو کیا یہ نارمل ہیں اب تو سم ایکسٹینٹ ہم اس کو نارمل تو کہہ سکتے ہیں بیٹ وی نارمل ایکس نارمل ہم اس کو اس نارمل نہیں کنسیڈ کر سکتے کیونکہ یہ باڈی میں ایک آپ کے نشاندے کہہ رہے ہیں کہ جو پین ہے وہ آپ کو کسی پرابلم کی وجہ سے ہو رہی ہے اب وہ پرابلم جو ہے تو جو جو بیٹ پوسچر ہے وہ آپ کو ڈیفرنٹ پھر ڈیسورڈرز کی طرف لے کے جا رہا رہا ہوتا ہے جس طرح ایک بیٹ پوسچر ہے یہ پریکرسر کو ڈیس لیئنز ٹھیک ہے یہ آپ کی قولیٹی آف لائف کو بھی خراب کر رہا ہوتا ہے یہ آپ کو کونسٹنٹ پین میں بھی رکھ سکتا ہے یہ آپ کی جو سکتا ہے آپ کی جو کو بھی امپیکٹ کر رہا پاکستان میں اتنی سٹیڈیز نہیں ہیں امریکہ میں یا یورپ میں اس کے اوپر کافی زیادہ سٹیڈیز ہیں اور پین اور پین جو جو اور جو تو یہ ایک بہت ایسپیکٹ ہے اب رگارڈنگ فیزیو تیرپی ہم اس میں جنرلائز میں نہیں اس کو کٹیگرائز کر سکتے کہ یہ کرنے چیزیں ہو جائے گا اس کی پروپر اسیسمنٹ ہوتی ہیں جو آپ کا ہے ورکنگ ڈسک ہے یا ورکنگ انوارمنٹ ہے اس کی پروپر اسیسمنٹ کی جاتی ہے اس کے لئے ریفرنٹ ٹولز ہوتے ہیں جس کے اندر ہم پوسچر اسیسمنٹ کر رہے ہوتے ریلیٹیڈ مسکو سکیٹ ریس آرڈر ہیں ان کی انسیدنس کو کافی ہم کم کر سکتے ہیں جہاں تک رہا سوال کہ چیزیں ہو گئیں تو اس کے بعد لوگ جو ہیں وہ فیزیو تھرپیس کے بات بھی آسکتے ہیں ڈی کن گو ڈا 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 کر رہے ہیں ہم اس کی ایکچول کاؤز کو فائنڈ آوٹ کرتے ہیں ہم یا تو اس کو بتاتے ہیں کیسے چینز کریں وہ چیز کو دوسرا اس کو کیسے افیکٹیبلی فائٹ کریں ان تیس دیفرنٹ اس کے اندر ہم ایکسرسائزز اینڈ مڈالٹیز بیرے ایجوز کرتے ہیں لیکن کہ اس کے پرابلم کو کرتے ہیں انٹرسٹنگ مسکلر سکیلٹر پرابلم کی ہم بات کر رہے ہیں بیک پین نیک پین تو ہو گیا کیا اس کے علاوہ بھی اس میں کوئی کٹیگری میں اور پین بھی ہیں جو کہ زیادہ سیریس ہیں جی بالکل مسکلر سکیلٹر پرابلم کنسرن بھی ہول بوڈی تو اس کے جو کامن مثال فروزن شوڑڈر بہت بہت کامن ہماری کافی ساری پیٹرنیٹی اس کو فیس کر رہی ہوتی ہے آسٹو آثریٹس ہے مختلف اور اس کے لئے پرابلم سنڈروم مطلب یہ اگر ہم بوڈی کے ہر ایک ریجن کے باعث دیکھیں تو مشہور 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 ڈیس آرڈرز مل جائیں گے ٹھیک ہے بیگ بہت جنرلائز ٹھیک ہے کافی زیادہ آگے چیزیں ہو سکتی ہیں کہ شاٹے کا ہے سپائن کے اور آرہے ہوتے ہیں وہ اس میں ڈیویلپ کر رہے ہوتے ہیں تو ہم اگر فروزن شوڑڈر کو ہی لے رہے ہیں ٹھیک ہے تو فروزن شوڑڈر کے بھی فکر ہیں جس لائک کی جس ترہ ہم آگ آسٹیو سپھی گھر گھر مل ٹھیک ہے کمپیوٹر بھی مبھائل اس ریس فکر فروزن شوڑڈر بھی اس طرح ہی آرہ آسٹو آتھرائیٹس بھی آگر پرشان آور آگر اس کے بعد بھی جب رہ رہ وہ مو بھی نہیں کرا اس کے وہ چانسز انکریز ہو رہے ہیں کہ وہ آسٹیو آتھرائٹس ڈیویلپ کرے اور ڈیفنیٹ بات ہے کہ اس کی وجہ سے وہ اپنی موبیلیٹی کو بھی کرٹیل کر لیں اس کی قوارٹی اف لائی پی دیسٹرگ ہو جائے تو یہ سارے جو ہیں مسکل سکیٹر پرابلمز کے اندر ہی انکلوڈ ہوتی ہیں فروزن چھولڈر پہ دکٹر آمد تھوڑی سی زیادہ بات کرتے ہیں کہ فروزن چھولڈر ایکچولی ہے کیا اور وہ کن وجوہات اس کی ریزنز کیا ہیں کیا اس روح آفیس گورز میں ہے یا وہ قواتین دے گھروں میں بیٹھ کے کام کر رہی ہیں گھر کا کام ہوتا ہے کیا اس سے بھی ہو سکتا ہے یا یہ ایج ریٹیڈ کوئی سیچویشن ہے ٹھیک ہے فروزن چھولڈر کے جب ہم بات کرتے ہیں فروزن چھولڈر کے لیے عام الفاظ میں اس کو کہا جاتا ہے کہ کندہ جام ہو گیا ہے ٹھیک ہے بیسیکلی کافی لوگوں کو یہ مس پرسپشن ہے کہ اس میں جوڑ کا کئی مسئلہ ہو گیا یا ہنڈیوں کا مسئلہ ہو گیا یا کوئی ہنڈی جو ہے وہ اندر سے خراب ہو گیا ایکچولی اس کے اندر کوئی ہنڈیوں کا پرابلم نہیں ہو رہا تھا جوڑ کے اوپر ایک نرم جھلی ہوتی ہے جو کہ اس کو کورنگ پروائیڈ کر رہی ہوتی ہے اور اس کے اندر ہی ڈیفرنٹ فلویڈز وغیرہ جو ہیں وہ ایکٹ کر رہتے ہیں تو یہ بیسیکلی جو میمبرین ہے یا جھلی ہے یہ وہاں پہ ٹائٹنڈ ہو جاتی ہے یا یہ سکڑ جاتی ہے تو اس کی وجہ سے یہ جو ہماری شولڈر کی مومنٹ سے وہ لیمٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے وہ پروپلی کھل نہیں پا رہی ہوتی جس طرح ہم شولڈر کی مومنٹ کر رہے ہوتی ہیں اب اس کی جو کاؤزز میں اگر ہم بات کریں تو اس کی دو ورائیٹیز کنسیلر کی جاتی ہیں ایک ہے پرائیمری ایک ہے سیکنڈری جو پرائیمری کنسیلر کی جاتی ہے اس کے اندر کوئی نون سپیسفک کاؤز نہیں ہے یہ کسی بھی ایج گروپ میں ہو سکتا ہے ہاں جو میڈل ایج گروپ ہے یا جو ٹورز جریائٹرک پاپولیشن میں یا اورڈ ایج کی طرف جا رہے ہوتے ہیں تو اس کے اندر اس کے ہونے کا چانس زیادہ ہوتا ہے کیونکہ مومنٹ لیمیٹیڈ ہوتی ہے جو مسلز ہیں وہ اتنے زیادہ فلیکسیبل نہیں رہتے ہیں بون کی اپنی ڈینسٹی بھی کم ہو رہی ہوتی ہے تو دیز آر اور فیکٹرز جو کہ ریس فیکٹرز ہیں اس کو ڈیویلپ کروانے کے لیے فیمیرز دی ٹینڈ ٹو ڈیویلپ مور یہ اس میں زیادہ ان پہ ہوتا ہے کہ فیمیرز جو ہیں وہ ڈیویلپ کرتی ہیں چاہے وہ ورکنگ ہیں یا وہ گھر پہ کام کر رہی ہیں یا کوئی آفیس وغیرہ میں کام کر رہی ہیں کچھ اور اس کے سرٹن ڈیسٹ فیکٹرز ہیں جس لیکھ ڈیابیٹک پاپولیشن میں یہ زیادہ ہوتا ہے ٹھیک ہے ایسے لوگ جو کہ جن کی ایکٹیویٹیز میں بہت زیادہ یہ اس کی عام کی مومنٹ نہیں ہے ٹھیک ہے ان لوگوں میں کچھ تھائرائیڈ ایشیوز کے ساتھ جو لوگ ہیں ان کے اندر ہونے کا چانچ بھی جو ہے وہ اس کا زیادہ ہوتا ہے پھر ایسے لوگ جن جو کہ کچھ سرٹن میڈیکیشنز وغیرہ یا ڈیپریشن کی ٹریٹمنٹ غیرہ لے رہے ہوتے ہیں اور جس میں ان کی باڈی مومنٹ زیادہ نہیں ہوتی تو اس میں بھی اندر ہونے کا جو چانس ہے وہ زیادہ ہوتا ہے سیکنری ٹائپ جو اس کی ہوتی ہے وہ ان لوگوں میں ڈیویلپ ہوئی تھی جن کو آرڈی اس کے شولڈر پر کوئی ٹراما ہو جاتا ہے جیسے لیکیشن ہے کوئی فریکچر بغیرہ ہے یا کچھ اور یہاں پر مسلز ڈیمیج ہوں ہیں اور اس کی وجہ سے وہ اپنے باغوں کو موگ نہیں کرتے تو اس کے ریزلٹ میں یہ فرزن شولڈر جو ہے اس کی ڈیویلپنٹ ہونا جو ہے وہ سٹارٹ ہو جاتے ہیں دیویلپنٹ تو ہو گئی اس میں سے کسی بھی وجہ سے آپ پر فرزن شولڈر ہو گیا اب اس کا کیا آپ کے پاس کی ٹریٹمنٹ کیا ہے اس کی ریمیڈی کیا ہے اور اس میں کیا ایک دفعہ آکے آپ کے پاس ہلکی سی ایکسرائز آپ نے سیجیسٹ کر دیا اور گھر چلا گیا یا اس کے لئے آنا ہے اس میں کیونکہ بیسیکلی جو اس میمبرین کی انفلمیشن ہو جاتی ہے سودش ہو جاتی ہے تو اس میں پیشنٹ کو ایک 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 فرز لائن آف کریٹمنٹ میڈکیشن کی بھی ضرورت ہوتی ہے تاکہ اس کو انٹی انفلمیٹریز یا پین کلر دی جائیں اس کی درد کی شدت کو کام کرنے کے لیے اس کے ساتھ ساتھ ہم جو فیزیو تھرپی کی بات کرتے ہیں تو ایک تو پیشنٹس مطلب ہمیں جو ایکسپیرینس ہوئے ہیں کہ پیشنٹس اب کافی حد تحت کافی زیادہ جو ہیں وہ خراب کر چکے ہوتے ہیں مسائلہ ان کا بار چکہ ہوتا ہے تب آ رہے ہوتے ہیں مگر بیسیکلی فیزیو تھیرپی میڈیسن کے ساتھ بہت زیادہ افیکٹیف ہوتی ہے کیا اس کے اندر ہم سپیسفک جوائنٹ موبولیزیشن کروا رہے ہوتے ہیں اس کے اندر جوائنٹ کی لائٹ مومنٹ کروایا جاتی ہے سپیسفک مومنٹ ہوتی ہے جو فیزیو تھیرپی کروا سکتا ہے تاکہ اس جو میمبرین ہے اس کی اوپننگ کی جا سکے اور جوائنٹ کے اندر موبولیٹی جو ہے وہ گین کی جاتے اس کے ساتھ ساتھ پھر ڈیفرنٹ جو ہم موڈیلٹیز یوز کر رہے ہوتے ہیں موڈیلٹی سے مرار ڈیفرنٹ مشینز ہیں فیزیو تھیرپی کی جو کہ پین کو کم کرنے کے لیے اور مساہ سٹیمولیشن کے لیے یوز ہو رہی ہوتی ہیں اس کے علاوہ اس میں پھر ڈیفرنٹ ایکسرسائزز ہوتی ہیں جو کہ ہم اپنے پاس بھی ڈیپارٹمنٹ میں بھی کروا رہے ہوتے ہیں اور پیشنٹ کو گھر کے لیے بھی ایسا ہوم ورک دے رہے ہوتے ہیں تاکہ ان کی جو موبولیٹی ہے وہ منٹین رہے آئیڈیلی اس میں جو پیشنٹ کو فریقونٹ ویڈرز جو ہیں وہ ریکوائیڈ ہوتے ہیں ٹھیک ہے پیشنٹ کو آنا بڑھتا ہے تاکہ ہم اس کی ایک تو پروگرس کو دیکھ سکیں دوسرا جو جو جوائنٹ موبولیزیشنز ہے ہم وہ پرفارم کروا سکیں ٹھیک ہے تیسرا موڈارٹیز وغیرہ لگا سکیں اور پیشنٹ کی اگر اس کا ایشو بڑھ رہا ہے تو ہم اس کو ایڈریس کر سکیں ٹھیک ہے تو اس کے اندر ہمیں پیشنٹ کی کوپریشن رکارڈ ہوتی ہے گھر پہ اگر پیشنٹ ہیں وہ ایکسرسائزز کرتے رہے تو اس کا ریکووری بہت اچھی ہوتی ہے ایکسر رکارڈ پیشنٹ ہنڈر پرسنٹ ریکوور کرتے ہیں اس کے بعد بھی ہماری لوگوں کا ایڈوائیس ہوتی ہے کہ وہ اپنی جو عام مومیٹس ہیں اس کو کیری آوٹ کرتے رہے تاکہ ان میں یہ وہاں جو مسئلہ ہے وہ دوبارہ ڈیویلپ نہ ہو ڈاکٹر آمیر آج کل ہم ویڈیوز دیکھتے ہیں انٹرنیٹ کے اوپر جہاں پہ پیشنٹ کے اوپر ان کی ٹانگوں کو ان کی ہڈیوں کو بہت زیادہ موگمنٹس دیکھ کے ان کے لٹرلی کڑا کے نکال کے وہ ایڈیسمنٹس کی جاتی ہیں جس کو کائیروپریکٹک ایڈیسمنٹس کرتے ہیں یہ is it a new thing ورلڈوور کیا کہ کوئی نئی چیز ہے اور ہمارے پاس یہاں پہ this technique is it being used here or not سر جو آپ کاروپریکٹک ایڈیسمنٹ کی بات کر رہے ہیں اس کو ہم بہتے ہیں high velocity low amplitude adjustments اس پیسپیک نیم ہے ہمارے میڈیکل کی ٹرم میں ٹھیک ہے فیزو تھرپی کی ٹرم میں not a new thing یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے ورلڈ اوور یہ چل رہی ہے کافی عرصے سے چل رہی ہے with the emerging of social media تو یہ اب زرادہ famous and hit ہونے چل رہی ہے ٹھیک ہے ایک misconception اس کے رگارڈنگ پہلے کے لیے کر دوں people consider کہ یہ ایک complete form of treatment ہے actually it's an adjunct therapy ٹھیک ہے it's an adjunct treatment ٹھیک ہے اس میں complete ورگ ڈگری ہے باہر ہوتی ہیں یورپ بغیرہ میں ہوتی ہیں ٹھیک ہے ڈاکٹرہ فاسٹیو پیتھی بغیرہ وہ چل رہی ہوتی ہیں ٹھیک ہے وہ مطلب اس میں ایک separate وہ پورا اپنا system لے کے چاہر رہتے ہیں یہاں پر ابھی یہ ہے کہ پاکستان میں available ہیں کچھ مختلف لوگ ہیں جو کہ اس کو perform کر رہے ہیں میں خود اس چیز کو perform کر رہا ہوں because I'm certified to do that باقی اس کا فائدہ کیا ہے basically kairopractic adjustment میں ہوتا یہ ہے کہ ہم نے joint کی mobility کو regain کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اکثر رکاض ہمیں stiffness muscle tension اور وہ ان چیزوں کا سامنا کرنا رہا ہوتا ہے so what we do کہ ہم اس کے اندر quick thrusting movement دیتے ہیں جو کہ non painful ہوتی ہے apparently دیکھنے میں یہ کافی خوف ناک سی چیز لگ جی خطر ناک سی چیز لگ ہوتی ہے but actually اس طرح کی چیز نہیں ہے اس کے specific principles ہیں اس میں specific precautions اور complete assessment پہلے patient کی کی جاتی ہے patient کی suitability دیکھی جاتی ہے کہ کیا یہ پیشن نہیں ہم patient کو پہلے assess کرتے ہیں اس کے بعد جو دیتے ہیں فائدہ ہمیں اس کا یہ ہوتا ہے کہ ایک تو فورا جو موشن میں رسکشن آ رہی ہوتی ہے موبریٹی میں رسکشن آ رہی ہوتی ہے وہ ری گین کر لیتے ہیں اس کے علاوہ اس کے ساتھ جو مسلز ہیں وہ خریف مل رہا ہوتا ہے اس کے ساتھ ہم فیزیو تیرپی کی جو ڈیفرن ٹیکنیک ہیں اور مشین ہیں ان کو use کر رہے ہوتے ہیں تاکہ patient کو completely heal کر سکیں یا completely اس کے problem کو address کر سکیں یہ ایک چیز ہے کیونکہ وہ social media ہے تو اس کی وجہ سے but again پیشن کو منع کر دیں گھر پہ کوئی ایسی چیز جو ہے وہ ٹرائی نہ کریں اس میں آپ پورے complete body parts from head to toe اس کی problems کو treat رہے ہوتے ہیں کہ کو specific problem ہے نیک and back pain کی بات کر رہے تھے اس روزن shoulder کی بات کر رہے تھے اس سیجویشن کی کی جو adjustment ہے chiropractor adjustment یہ سارے joints پہ ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ صرف حالی spine تک محدود نہیں ہے آپ shoulder کی بھی کر سکتے ہیں یہ knees کی بھی ہوتی ہیں foot کی بھی ہوتی ہے hand کی بھی ہوتی ہے ٹھیک ہے but again ان problems میں کر رہے ہوتے ہیں جن کے اندر motion restriction ہوتی ہے joint کی اوپر ٹھیک ہے دوسرا کچھ chronic conditions میں کر رہے ہوتے ہیں کچھ ایسے persons میں بھی ہم perform کرتے ہیں جن کی overall ویسے ہی body stiff ہوئی ہوتی ہے ٹھیک ہے جس like جو کہ office job میں ہیں but ان کی دیکھنا ہوتا ہے کہ اس کی جو specific recommendations ہیں اس کے ان کو کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے سپورٹس انجریز ان سپورٹس سپورٹس من کی سیچویشن میں ہم اکسے میچز میں بھی دیکھتے ہیں ہم سپیشلی کرکٹ پیچ کے اوپر بیٹس من کو بولر کو فیلڈر کو کچھ ہو گیا اور ایک فیزیو تھرپیسٹ بھاگتا ہو ایک دبا پکڑا ہو ہے بھاگ رہا ہے بیچ تک جاتا ہے جا کے وہاں پہ بیسک ٹریٹمنٹ سر وہ سب کچھ کر کے اس کو ٹریٹ کر کے اور فوراں اس کو بیگ ان ٹو ایکشن کر کے واپس آگا تو سپورٹس میں فیزیو تیرپی کی امپورٹنس اور اس کے بعد کیا سپورٹس میں اب ہمیں دو ٹائپ کی لوگوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے وہ پس دو ٹائپ بھی پاپولیشن آ رہی ہوتی ہے ایک وہ ہیں جو کہ پروپر پروفیشنل سپورٹس من ہیں ٹھیک ہے ان کی جو انجریز ہیں اور دوسرے وہ ہیں جو کے لائیر ٹائم خود ہی بتا دیا کہ جس ٹائم پر بھی انجریز ہم دیکھتے ہیں تو سپورٹس is always related to the motion ٹھیک ہے مومنٹ سے related ہے ٹھیک ہے تو جو فیزیو تھرپیس ہوتا ہے یہ بیسیک لی ایک تو انجری پریونشن کی اوپر بھی ورک کر رہے ہوتی ہیں اس کے علاوہ اگر انجری ہو جاتی ہے تو اس کی ٹریٹمنٹ میں بھی جب پیشنٹ کی ری ہوتی ہے تو اس کی ری کرنس آف انجری کو روکنے کے لیے بھی ہی 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 سپورٹ سٹیپنگ کی اپنے بات کی سپورٹ سٹیپنگ بیش بلکل ایک انٹرگرل تھی سپورٹ فیزیکل تھی میں ایک پارٹ آف ٹریٹمنٹ ہے جو کہ ہم جوائنٹ کی اوپر یوز کر رہے ہوتے ہیں اس کو سٹیبلائز کرنے کے لیے مسلس کی اوپر یوز کر رہے ہوتے ہیں ایک تو انجری پریوننشن کے لیے بھی دوسرا جب انجری ہو جاتی ہے تو مسلس کو سپورٹ سپیشلائز سرویس جو پرفارم کر رہے ہوتے ہیں ڈیفرن پلیئرز آتے ہیں خاص طور پر فٹبال پلیئرز کرکٹ پلیئرز اور کرکٹ پلیئرز ٹھیک ہے ٹینس وغیرہ کے تو ان کے اندر اس کا اچھا رول ہے اور آپ کی ریکووری میں بہت ساتھ حل کرتی ہے ڈرائے نیڈلنگ ایک تیکنیق یوز کی جاتی ہے فور ڈیفرنٹ ٹریٹمنٹ سپیشلی فیزی تھرپیس کے لیے اس کا مین کیا what is it is it a procedure surgical procedure ہے یا کوئی جس طرح کی اوپر کی ہم نیک پین بیک پین اور کاریو پرکٹ اجسمنٹ کی بات کر رہے تو اسی طرح کا ایک تریٹمنٹ ہے for an alternate kind of treatment for some situations sir again it's an adjunct treatment very beneficial زیادہ acupuncturist یا فیزیک therapist use کر رہے ہوتے ہیں but again وہ لوگ use کر رہے ہوتے ہیں who are certified to do that is important یہ والی چیز ہے ڈرائی ڈیڈلنگ ڈرائے ڈرائے سے مرادی ہے کہ کوئی اور میڈیسن نہیں لگائی جاتی ہے it's not a surgical procedure but definitely بات ہے کہ specific needles ہوتی ہیں ڈیس پوزیبل needles ہوتی ہیں جو use کی جاتی ہیں actually ہوتا یہ ہے کہ muscles کے اندر different trigger points بنی جاتے ہیں they are tension points یا painful points ہیں جس کی وجہ سے muscles جو ہیں وہ اکڑاؤ میں بھی جا رہے ہوتے ہیں مسل اپنا پروپر ورک بھی نہیں کر رہے ہوتے تو ان دوس cases ان کو treat کرنے کے لئے جو ڈرائے ڈیلنک ہے بہت ایفیکٹیو ہوتی ہے back pain میں بھی اچھا رول ہے neck pain میں بھی اچھا رول ہے اس کے علاوہ کسی بھی جگہ پہ جہاں پر مسل spasm ہو مسل کا اکڑاؤ ہو patient pain کے ساتھ آ رہا ہو تو ان cases میں بھی tension ڈائپ headaches اس کے اندر بڑا اچھا اور positive رول ہے تو وہاں پر ایک تو tension کو ریلیف کر رہی ہوتی ہیں pain کو ریلیف کر رہی ہوتی ہیں blood flow کو increase کر رہی ہوتی ہیں جس کی وجہ سے healing جو ہے وہ promote ہو رہی ہوتی ہے ڈاکٹر عامر ہمارے پاس اس society میں اکثر لوگ google سے بیٹھ کر ڈاکٹر بننے کی کوشش کرتے ہیں ہم لوگ ہر چیز ڈاکٹر کو کال کرنے سے پہلے جاتے گوگل کے اوپر جا کے سرچ کر رہے ہیں ڈاکٹر کے پاس جائیں اور وہ ہی سے کوئی علاج دیو ہے اور وہ سرچ جو نان آثنٹک لوگوں نے دیا ہوئے اس میں بہت ساری ہر چیز بہت ساری میٹس چل رہے ہوتے ہیں وہ جو لوگ نیم کیسے ہو جائے گا فیزیو تھرپسٹ کے بارے میں میٹس آویلیبل ہیں جس قسم کہ جی فیزیو تھرپی بس جانے سے بہتر ہے تم جم میں چلے جو جو میں جا کے ایسے کر لو ویسے کر لو تمہاری چیز ٹھیک ہو جائے گی آپ روٹین میں کیا میٹس دیکھ رہے ہوتے ہیں آپ کے پاس جو لوگ آتے ہیں آپ کے پیشن آتے ہیں کس قسم کے میٹس ہیں اس سوسائیٹی میں آپ کی فیل سے لے گا اچھے میٹس سے پہلے ایک چیز بولنگا اب نیک بات کی گوگل سے دیکھ کے نا لوگ ڈاکٹر بن کے ہمارے در فکر جو بہت پیشن سے دسکس کر رہ ہوتے ہیں تو وہ بتاتے ہیں کہ فلاں پیشن کو مسئلہ ہوا تھا تو اس کو دے دی تھی دوائی تو ہم نے بھی یوز کر لی پھر اس کے پیشن آتے ہیں تو بلکل جس ٹائم پر ان مسئلہ بہت بگڑ چکا ہوتا ہے تب آ رہے ہوتے ہیں ان اگین لوگوں کا اس میں کونسیپٹ ہوتا ہے کہ فیزیو تھرپی ہم صرف تب کروانے چاہیے جس ٹائم پر بلکل ہی آپ کوئی ریزورٹ نہ رہے کوئی ہے کہ پروپر اسیسمنٹ کرنی ہے پروپر اس پیشنٹ کا ہی تیکنگ کرنی ہے مطلب ہمیں اس میں یہ ساری چیزیں بھی کروائی جاتی ہیں تو آپ فیزیو تھرپیس کے پاس بلکو ڈائریکٹ بھی آسکتے ہیں جتنے تک آپ کو ڈائریکٹ نہیں ریفر کرے گا آپ نے جانا نہیں ہے دوسری چیز جو کچھ ہوتی ہے کہ پیشنٹ کو لگتا کہ فیزیو تھرپی is only about machines صرف خالی اس کے اندر machines جو ہیں وہ لگائی جاتی ہیں تو ایسا بھی نہیں ہے they do help us ہم اس کہتے ہیں ٹھیک ہے جو ڈیفرن موڈالیٹ is کہ رہتے ہیں they آپ نے ذکر کیا کہ جم میں جانا بہت اچھی بات ہے جن فٹنس کے لیے جا سکتے ہیں جو انجری ہوئی ہے اگر آپ کو تو اس کا علاج ایک سپیسفک ڈاکٹر ہی کرے گا نہ بنسبت آپ جائیں گے جم میں اور آپ نے انجری کو خود سے ڈیل کرنے کوشش کریں گے ہمارے پاس بہت سارے کیسے جاتے ہیں جو کہ اسی طرح ہی جاتے ہیں گھر ٹریننگ کرتے ہیں اپنی انجری کو بہت خراب کر کے یا ورسن کر کے ہمارے پاس آرہی ہوتے ہیں تو یہ ڈیفرنٹ ڈائم کی مس ہیں جو کہ ہمیں فیس بھی کرنی پڑتے ہیں پیشنٹ پاس فیزیگل تھرپی پیشنٹ پاس پیشنٹ 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 کونسی سکسی سٹوریز کیا ہے کس 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 پیشنٹ آپ کے پاس آتے ہیں جنڈر بھی ڈیمو گراثفکس میں بھی ینگ پیشنٹ 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 سٹوریز جو ہی جی سمیں سمیں ورائیٹی آف پیشنٹس ہیں ورائیٹی آف پیشنٹس ہیں اگر جوری فیالی دیکھیں تو ہمارے پاس آفغانستان سے بھی پیشنٹ آتے ہیں سعودیہ سے بھی پیشنٹ آتے ہیں یورپ سے بھی آ رہے ہیں ٹھیک ہے اور ریسنٹلی میرے ایک پیشنٹ ہیں جو کہ یوکے سے انڈ ہی فاؤنڈ مائی نمبر ایکچولی انڈ ان کی ریزن یہ تھی کہ ان کے مطلب کزن نے بھی میرے سے ٹریٹمنٹ کروائی تھی انہوں نے خود اپنی ٹریٹمنٹ بھی کروائی تھی انہوں نے اسی طرح ہی مختلف ایج گروپ کے لوگ آتے ہیں ہم لوگ بچوں کو بھی دیکھتے ہیں ینگ پیپل کو بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں اوڑڈ ایج پیپل کو بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ہمارے پاس مختلف ٹائپ پی جو کیسے ہیں وہ آ رہے ہوتے ہیں میلز بھی بہت فی میلز بھی کچھ ہمارے پاس کیسے ایسے ہوتے ہیں جو کہ بہت کمپلیکس ہوتے ہیں اور لوگوں کو یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ اس میں مطلب سوائے سرجری کے علاوہ کوئی علاج نہیں ہوتا خاص اور میں بیک پین میں یا نیک پین میں کافی سارے ایسے پیشنٹس ہیں جن ان کو ایک یا دو ہوتے کی ٹریٹمنٹ سے ہی مطلب ان کا جو مینج ہے وہ بہت اچھے وی میں ہو گیا اور جو بھی وہ کام ہیں وہ کر رہے ہیں تو بہت اپنی تعریف نہیں میں کر سکتا تو باقی اس میں یہ ہے کہ ڈیفرنٹ جو ہیں وہ پیشنٹس ہیں ورائیٹی آف پیشنٹس ہیں ڈیر بھی ڈیڈ 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 آپ نے بھی بات کی آپ کے پاس یونگ پیشنٹس پی آ رہے ہیں تو وہ یونگ پیشنٹس کی ایج کیا ہے کیا رینج ہے ان اور آج کل وہ کیا ایشوز کیا ہیں یونگ پیشنٹس میں سپیشلی سکول ان کالیج اور انیورسی سٹوڈنٹس ہیں یا ارلی پروفیشنلز ہیں اس کی if you could like share some ڈیٹیل کے وہ کیا سیچویشنز ہیں یونگ پیشنٹس میں آج کل جس کا فیزیو تھرپی جو ہے وہ ایک علاج ہے یونگ پیشنٹس جو ہیں اس میں اگر ہم ایج گروپ کو دیکھیں تو ہمارے پاس دس سال سے آنورڈ جو ہیں تیس سال تک کے جو لوگ ہیں وہ آ رہے ہیں اس کے اندر سکول گوئنگ چلڈرنز بھی ہیں اس کے اندر یونیورسٹی گوئنگ سٹوڈنٹس بھی ہیں اس کے علاوہ یونگ پروفیشنلز بھی ہیں ٹھیک ہے ان کے اندر سب سے زیادہ جو میں نے نوڈ کیا ہے جو پرابلم آ رہا ہے سپائنل سٹکنس کا اور اس کی جو مجھے کاوز جو سب سے زیادہ لگتی ہے یا یوز آف موبائل یوز آف کمپیوٹر ٹھیک ہے یہ چیزیں ایسی ہیں جو کہ ان کے پوسچر کو ڈسٹرائی کر رہی ہیں اور بہت ارلی ایج میں ان کو مسکو سکرڈل جو پرابلمز ہیں وہ ایکسپیڈینس کرنے پر ہم پڑھ رہے ہیں ایون یونگ پروفیشنلز کے اندر یا یونگ لوگ ہیں ان کے اندر ڈسک کے پرابلمز آنا شروع ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ شولڈر کے ایشوز آ رہے ہیں مختلف اور پروفیشنلز آ رہے ہیں موبیلیٹی ایشوز آ رہے ہیں پیشنٹ کی کمپلینٹ ہوتی ہے کہ سیویر مسکولر پینز ہیں دی کانٹ سلیپ دی کانٹ ڈو دیئر ورک ٹھیک ہے یا ایون ان کے پوسچر اتنے خراب ہوتے ہیں کہ جو بیک کے جو خم جو ہے جو بیک کے جو کبز ہیں وہ ڈسٹراب ہوئی ہوتی ہیں سکولیوسیز کنڈیشن ہے ٹھیک ہے اس کے بہت دفعہ آ جاتے ہیں پیشنٹس اند اس میں بھی ہم ہسٹری لیتے ہیں تو ہمیں کوئی انسائٹنگ ایونٹ اس طرح نہیں مجھتا کہ کوئی چوٹ لگی ہے یا انجری ہوئی ہے جسٹ اب نارمال سیٹنگ آورز اپنابل سیٹنگ آورز اب نارمال سیٹنگوں میں گئی چکتے ہوتے ہیں کا ٹرینڈ نہیں ہے ان کے اندر لائیر ٹائم ایکٹیوٹیز کا ٹرینڈ نہیں ہے جتنے بھی پیشنٹ سے پوچھو کسی نے بھی کبھی کوئی سپورٹس ایکٹیوٹیز میں حصہ نہیں لیا تو یہ مطبق بہت الارمنگ ٹرینڈ ہے اور اس میں ہمیں پیشنٹ کو کانسل بھی کافی زیادہ کرنا پڑتا ہے ڈاکٹر آمر کلسوم انٹریشنل ہسپیل کے فیزیکل تھریپی ڈپارٹمنٹ کو آپ ہیٹ کر رہے ہیں تو ہمیں اپنے دپارٹمنٹ کا اور اس میں جو آپ سرویسز پروائیڈ کر رہے ہیں کس قسم کی ٹریٹمنٹ آویلی بل ہیں کیا موڈیلیٹیز آویلی بل ہیں what is your department ڈپارٹمنٹ بزیوید اس میں بیسکلی جو دپارٹمنٹ فیزیکل تھرپی فل فلائیڈ دپارٹمنٹ ہے ٹھیک ہے بیسپینڈ میں لوکیٹیڈ ہے and we have full staff female and male therapist جو کہ ہمارے پاس صبح آٹھ بجے تھے لے کر رات دس بجے اس میں ہماری جو ٹیمز ہیں وہ ایک ٹیم جو ہے وہ انڈور سرویسز پروائیڈ کر رہے ہوتے ہیں ایسے پیشنٹ جو کہ ایڈمیٹڈ پیشنٹ ہیں ان کے لیے فیزیو ترپی سرویسز پروائیڈ کر رہے ہیں دوسری ٹیم جو ہے وہ اپیڈی سرویسز جو ہے وہ پروائیڈ کر رہے ہوتی ہے ہمارے پاس male service بھی ہیں female service بھی ہیں different kind of services ہیں جس میں ہم cardiac rehabilitation بھی دے رہے ہوتے ہیں orthopedic rehabilitation بھی ہے new muscular skeletal rehabilitation بھی ہے generalized fitness کے لیے بھی ہے post surgical treatment and post surgical جو ہم بھی پروائیڈ کر رہے ہیں ہمارے پاس basically different kind of modalities ہیں جیسے combo units وغیرہ بھی ہیں ultrasonics and different type of currents and traction machine وغیرہ ہیں تو کافی ساری machines جو ہیں وہ available ہیں different ڈیپی conditions کو treat کرنے کے لیے and جو ہمارے اس کے لیے third team ہے جو کہ ہم home services بھی جو پروائیڈ کرتے ہیں ایسے patients جو کہ hospital نہیں آ سکتے and ان patients کو جو کہ گھر میں therapy کی services required ہوتی ہیں like stroke patients ہیں phalage کے مریض وغیرہ ہیں post surgical patients ہیں جن کو hospital لے کر آنا possible نہیں ہوتا تو اس میں ہمارے پاس ایک proper team ہے qualified physical therapist کی male and female both اس میں ہم جو services ہیں وہ گھر کی dialysis پہ جو ہیں وہ پروائیڈ کر رہے ہوتے ہیں Dr. Amir thank you very much for your time and for all this information جو کہ بہت زیادہ eye opening ہے and بہت زیادہ needed ہے آج کی دنیا کے لیے thank you thank you thank you Dr. Amir